حکومت پاکستان اور چائنہ کے مابین سی پیک سے متعلق تیبانے والے معاہدے کی تفصیلات سے تحال صوبہ کے عوام حتیٰ کہ عراقین اسمبلی کو بھی آگاہ اور اعتماد میں نہیں لیا جائے جس کی وجہ سے عوام اور عراقین اسمبلی میں تشویش پائی جاتی ہے لہذا یہ عوان صوبہ حکومت سے سفارش کرتا ہے یا کرتی ہے جو بھی ہے وہ وفاقی حکومت سے رجوع کرے کہ وہ سی پیک کے حوالے سے تیبانے والے معاہدے کے تفصیلات کی فرام اور عراقین اسمبلی کو اعتماد میں لینے کو یقینی بنائے تاکہ صوبہ کے عوام اور عراقین اسمبلی میں پائی جانے والی تشویش کا ازالہ ممکن ہو شکریہ جرام سپیکر جی قرارداد نمبر تیرہ پیش ہوئی جی نام صاحب ایڈویسٹری کی وزاعت فرمائے اگر آپ کاروباری دنیا کو دیکھیں چاہے وہ بڑا کاروبار ہے یا چھوٹا کاروبار ہے یا اگر کوئی دکان والا کوئی ایک گڑھ خریدتا ہے لیکن یعنی جو اس کے شرکا ہے کم از کم یعنی ان کو تو وہ ضرور اطلاع دے گا کہ یہ پنجاب کا گڑھ ہے یا یہ سن کا گڑھ ہے یا یہ اچھا گڑھ ہے یا کالا گڑھ ہے جو بھی ہے لیکن یہ جو سی پیک جس کو کہتے ہیں جو جو آج تک ہمارے بلوچستان کے لیے تو سی پیک نہیں ہمارے لیے تو صرف سیل پیک ہے کیونکہ ہمیں آج تک سی پیک کے جو بھی معایدے ہوئے ہیں وہ کم از کم گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس ایوان کے سامنے وہ پیش کرے اور میں تو اس قراردات کے حوالے سے یہ بھی کہوں گا کہ سی پیک کے ساتھ جو بھی معایدے ہوئے ہیں وہ اس ہاؤس کی پروپٹی بننی چاہیے تاکہ عراقی نے اسمبلی اور بلوچستان کے عوام دیکھ سکے کہ ہمارا یعنی ہمارا قسمت کا سعودہ کس نے کیا ہے اور کہاں کیا ہے اور کس کس چائنیز کو کیا ہے کس آجوج ماجوج کو کیا ہے جو نام سپیکر جو نام سپیکر یہ کوئی جو یہ قراردات اور معزز رکون ازغرہ چگزید یہ تقریباً ایک ہی قسم کے قراردات ہے اور یہ تو وفاقی حکومت پہ اور جو لون لینے والا ادارہ ہے پاکستانی ان کو بھی چاہیے کہ وہ یعنی جو بھی لون لے گا چاہے وہ دیفنس کا لون ہو چاہے وہ کسی اور سوشل سیکٹر کا لون ہو یا کوئی اور ڈیولپنٹ ڈون ہو کم از کم ہمیں تو پتہ چلے کہ وہ کسی لیے لون لے رہے ہیں سی پیک کا جو ویسٹن ڈلوٹ ہے اس میں کیا ترکیاتی کام کیا ہے مجھے ایک معزز آرہ کیلئے بتایا کہ سی پیک کیلئے جو بلوستان میں جو ہمارے اسے میں جو آیا ہے جو شاید مبارک باتی کے ہم مستحق ہونے ہو وہ سنتے سر میں ایک پرائیمری سکول بنی ہے سی پیک کے پیسوں سے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے عرصے سے یہ سی پیک کا بڑا اخبارات میں سپلیمنٹریز ڈون اور ایکسپریس ٹریبون وغیر میں آتے ہیں لیکن ہمیں صرف ایک پرائیمری سکول دی ہوئے جو رام سپیکر اسمبلی میں نم شکایت کرنے کیلئے آتے ہیں نم رونت ہونے کیلئے آتے ہیں لیکن ہم کلیر کٹ اس مسئلے پہ چاہے ہمارے پشتون بھائی ہیں چاہے ہمارے بلوچ بھائی ہیں ہمارے ہزارے بھائی ہیں ہمارے دوسرے مانورٹی سے ہمارے بھائی ہم سب ببا یک آواز ہم فیڈل گورنٹ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے سرزمین چاہے ہمارے پشتون بھائیوں کے علاقہ ہو یا بلوچ بھائیوں کے علاقہ ہو جو بھی آپ نے موائدہ کیا ہے وہ کم از کم ہمارے سامنے پیش ہو ہو تاکہ ہم اس کو دیکھیں اور جا بھی ہمیں اتراز ہو اور ہم اتراز وفاقی حکومت تک ہم پہنچائیں آپ کا آپ بہت شکریہ اور جناب سیگر زمرو خان بھی مسکرار ہے شاید زمرو خان نے بھی کچھ کہنا ہے کیونکہ قلعہ عبداللہ کا نیلوی لینٹ وہی سے جائے گا نا